اور ایک اور حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مورننگ حیبیٹس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں اون یور مورننگز تو اون یور ڈے موٹیویشنل سپیکرز ہیں روبین شرمارک لکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی مثال فرمائے کہ تم صبح اٹھ کے کام کرو اور کہا من اسبحہ جس شخص نے صبح کی وَدُنِيَا أَكْبَرَ اَحَمَّهُ سب سے بڑا اس کا ہم اور غم اس کے دنیا کی زندگی ہوئی اس کو کوئی پروانی ہے اس نے فجر کی نماز پڑھی اس کو کوئی پروانی ہے کہ میں نے تحجد بھی پڑھنی ہوتی ہے لگ ساتھ بیجتا ہوں میں جھوٹ بول کے دو نمبر مال کو ایک نمبر کر کے بیجتا ہوں دنیا اس کی ٹاپ پرارٹی پر ہے اس کو آخرتی پروانی ہے شتت اللہ علیہ شملہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے پھر وہ کبھی ہاسپیٹلز میں نظر آئے گا کبھی کچہریوں میں کبھی کوٹس میں کبھی تھانوں میں کبھی گھر والوں کے رولے سنبھالتا ہوا نظر آئے گا اور کیا ہوگا واجہ اللہ فقر بين عینائی اور فقیروں کو اٹھا کر اللہ تعالی اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے کہ میں غریب نہ ہو جاؤ میں فقیر نہ ہو جاؤ یہ گھر مجھ سے چھن نہ جائے بزنس کوویٹ کی وجہ سے یا کسی بھی پاکستان یا کوئی بھی ملک اس کے بینکرپسی کی وجہ سے میرا بزنس خراب نہ ہو جائے کوئی ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ جس میں مجھے سب کچھ بیچنا پڑ جائے مجھے بچوں کو سکول سے نکلوانا پڑ جائے مجھے اپنا لیکجوریس لائف سٹائل دینا نہ پڑ جائے وہ ہر ٹائم فقیر سے ڈرتا رہتا ہے اور دنیا اس کے پاس کتنی آتی ہے جتنی سے پہلے سے لکھی بھی تھی اس نے ایکسوا تو نہیں کمائی مومن اصبح والآخرت اکبر احمہ ہو اور یہ روایتاً اخری والآخرت دنیا تھا جس نے صبح کی اور آخرت سب سے بڑی اس کی انٹینشن ہوئی آخرت سب سے بڑا اس کا ہم اور ہم میرا فجر تو نہیں رہ گی اوہ الحمدللہ نہیں رہی میری تحجد اوہ یا میری تحجد رہ گی بٹ کل سے میں ارادے کرتا ہوں کل سے پڑھوں گا میں جھوٹ تو نہیں بول رہا میں ماباپ پوے تطیقت نہیں دارا میں گالی گلوٹس تو نہیں کر رہا میں اپنے ماتحد غریبوں اور فقیروں سے جو میرے انڈر کام کرے رہے ہیں انہوں گالی گلوٹس تو نہیں کر رہا میں اپنی بیوی سے اور بچوں پہ ظلم اور زادی تو نہیں کر رہا آخرت اس کی پرارٹی ہوتی ہے اللہ کیا کرتے ہیں جعل اللہ غنہو فی قلبہی اللہ سبحانہ وتعالی غنہ کو اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں اس کی دل میں بھر دیتے ہیں He lives a rich life His heart is open and free His heart enjoys the life وَجَمْعَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ اللہ تعالیٰ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں اس نے کوئی کام دس کام کرنے ہوتے ہیں اس کے کام ٹھک 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 ہونے شروع ہو جاتے ہیں یار فلاں یار پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے بس میں جس کی پکچر بھیج دے اچھا یار کوئی کانٹیکٹ مل گیا ایسے ٹائم پہ جگئے جس ٹائم رش نہیں ہے پارکنگ مل گئی بلوکجز سے بچ گیا اللہ تعالیٰ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں اس کے کام ہی lives a productive life اس کے کاموں میں برکت ہوتی ہے اس کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے اس کے ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں جیسے میں ایک 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 پیپر کو لوں اور اس کو پھار دوں اور اس کے بہت سارے پیسز کر دوں اور اسے بکھیر دوں کمرے میں اور آپ کو بولوں کہ اٹھائیں آپ کے لئے مشکل ہوگا لیکن میں ایک ہی پیج کو اٹھا کے رکھوں اور کہوں یہ مجھے اٹھا کے دینا تو آپ کے لئے ایسان ہوگا کیوں؟ کیونکہ بکھیر نہیں دیا گیا ہم بہت سارے بکس پڑھتے ہیں ٹام بکھ حیبیٹس اور ون منٹ مینجر اور کیا تو کیا پڑھتے ہیں دنیا کی تمام بکس پڑھ لیں ہماری زندگی میں برکت اور پر آکتیوٹی نہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو اللہ کے لئے فارق نہیں کیا ہم نے آخرت کو اپنے ٹاپ پرانٹی پر نہیں مرایا ہم نے آخرت کو اپنے ٹاپ پرانٹی پر نہیں مرایا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ستل ہو جائے گی نہیں this never happens you have to take اللہ سبحانہ وتعالی in the equation وَعَتَتُ دُنِيَا وَهِيَ رَاغِمَةَ اور دنیا زلیل اور خوار اسے قدموں میں ہو کے آتی ہے اس نے اللہ کیلئے وقت نکالا تھا اللہ تعالی اس کے دل میں غناء کو بھر دیتے ہیں اسے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں اور دنیا زلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے I've met millionaires and I've met some millionaires as well اور میں نے سبحان اللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ایکاؤنٹس میں اتنے پیسے پڑے ہیں کہ سات نسلیں بیٹھ کے وہ کھا سکتے ہیں لیکن ان کے دل اتنے غریب ہیں وہ اتنا خوف ستا ہے ان کی لائف اتنی بکھری ہوئی ہے کہ they don't have that leverage to spend that money on themselves اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس مال کو پر خرش کر سکے اور اسے بینے پر اٹھا سکے they live a life full of anxiety full of anti-depressants and lexortil and zenex وہ یہ کھاتے کھاتے زندگی بزار ہے اور وہ پریشان ہے ان کی زندگی ساتھ ہے کہ اس سے یہ غریب انسان ہے اور بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے زندگی مند دینا اور میں کتنے چوکی داروں سے بھی ملا ڈرائیور سے پڑا تعلق رہتا ہے آنا جانا ٹرائبلنگ میں اللہ اکبر میں فیصلہ باد گیا ہوا تھا میں فیصلہ باد سے واپس آ رہا تھا تو وہ ڈرائیور تھا بوڑے انسان 57 ڈرائیور ان کو بلد ٹریشر بھی تھا شگر بھی تھا میدے کا مسئلہ بھی تھا اور انہوں نے غلطی سے کف سیرف میں انہوں نے ایک کھاک روش والی دوائی ڈالی وی سی تو اس کو قدیس سیم نے پی لیا اکسیڈنٹلی یہ مسائل آگئے اور اس سیلری اگر آپ کیسے سیونگ کرتے ہیں کیسے گزارہ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ رب کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا کیسے انسان فکر سے ڈرے کہ جب وہ عبدالغنی ہے غنی کا بندہ ہے جب اس کو توقع اللہ کے ذات پہ ہو اللہ کے لیے اور پانچ ات کا نمازی وہ شخص کہتے ہیں میں اصولوں کا پکا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا میں نہ ظلم برداشت کرتا ہوں نہ ظلم کرتا ہوں لوگوں پہ میں انہوں نے کہا کہ سیونگ کتنی ہے کہتا ہے بھی میرے پاس پرابلی کوئی ساتھ آٹھ ہزار پڑے ہوں گا جیب میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس اور اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پھلاتا ہے اور میں نے کہا سبحان اللہ رچ پیپل دل غنی ہے پروائی کوئی نہیں ہے اللہ دے رہا ان کو وہ کھا بھی رہے اللہ کے رسکے اور وہ کھا بھی رہے ہیں وہ کھا بھی رہے ہیں اور وہ کھا بھی کیونکہ دل تنگ ہے یہ مجھے میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیریزن میں جاتا ہوں میں جب دین سے دور تھا اور میں جب دین سے دور تھا دنیا کے پیچے بھاگ رہے تھے دنیا اللہ تعالی نے دی بڑی بیسک سی دی لیکن جب دنیا کو لات مارکے میں نے اللہ کو اپنا حدب اور مقصد بنایا الحمدللہ میں فضل اللہ تعالی اللہ کے فضل کرم سے میرا کوئی کمال نہیں ہے تو دنیا ظلیل اور خوروں کے میرے قدموں میں آئی ہے میں نے خود دی ایکسپیرنس کیا ہے یہ مجھے ہمارے پیشہ کرے گی ہم حسل بسری کہا کرتا تھے یا معیشہ شباب وہ یونگ پیپل اعملالاخرہ آخرت کے لئے کام کرنا بکرز میں نے کتنے لوگ دیکھیں جنہوں نے دنیا کے لئے کام کیا کچھ کو دنیا تو ملی لیکن ان کو آخرت کبھی نہیں ملی اور جن جس نے آخرت کے لئے کام کیا اللہ نے اس کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے خدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو جس کا ایک غم ہونا آخر تک غم ہوا اللہ تعالیٰ اس کا دنیاوی تمام افیرز کی رسپونسیبیلٹی لے لیں گے اور جس کا آخرت کا غم نہ ہوا جس کے دل میں اور جس میں دنیا کے ہم اور غم ہوئے تو کیا ہوتا ہے اللہ کو پروائی نہیں کی جس وعدی میں جا کے مر جائے اللہ کا پروائی نہیں اس بندے کی کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لینا چاہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کی پروائی نہیں کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اللہم اللہ آتا جارے دنیا اکبر احمینا اللہ مبلغ علمینا اللہ یہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا تو یاد رکھیں جس کو مزید کی ضرورت ہے وہ غریب ہے جس کا confidence میٹیریل چیزوں پہ ہے وہ بڑا غریب انسان ہے اور جو شخص selflessness کو پا گیا جو شخص self actualization کو پا گیا وہ پیسے کا محتاج نہیں ہے وہ بڑا امیر انسان ہے جو معاوضے کی لالت سے آزاد ہو گیا نا یہ اس انسان کی عظمت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سنا بنائے کہ ہم اپنی آخر تو کمپرمائز کر دیں با یوزنگ آر ٹانگز اور یوزنگ آر ہارٹ اور یاد رکھیں زبان اور دل ان کا بڑا گھرہ تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لَا يَسْتَقِيمُوا الْایمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ انسان کا فیتھ تب تک اپرائٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اپرائٹ نہیں ہوتا دل ٹھیک نہیں ہوتا اور انسان کا دل تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو ہمارا ایمان ہمارا آخر کا کونسپٹ کیسے ٹھیک ہوگا جب ہمارا دل ٹھیک نہ ہو اور ہمارا دل پتہ کسی سے بھی ڈیپینڈنٹ ہے ہماری زبان پہ ہم زبان سے کیا الواز بولتے ہیں